میں ایک گاؤں میں ڈاکٹر بن کر نہیں جا سکتی صدرہ نے اپنی تقرری کا لیٹر میز پر پٹک دیا اتنی محنت سے تم ڈاکٹر بنی ہو صدرہ کی امی شیری بیگم مو بسور کر بولنگ سرکاری ملازمت کے انٹرویو اور ٹیسٹ بھی پاس کیے لیکن محکمہ نے تمہیں ڈاکٹر بنایا بھی تو کہاں کا ایک گاؤں کے معمولی ہسپتال کا صدرہ کی اپو بولے ٹھیک ہے صدرہ تم وہاں مت جاؤ میں تمہیں شہر کے کسی بڑے ہسپتال میں ملازمت دلوا دوں گا گاؤں کے دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے بلکل ٹھیک شیری بیگم نے جیسے حتمی فیصلہ سنایا تم شہر کی پلی بڑی ہو شہر کا آرام و آسائش دیکھا ہے آسودہ زندگی گزاری ہے تم گاؤں کی سخت اور سہولتوں سے آری زندگی کیسے گزار سکتی ہو اس تمام گفتگو کے دوران صدرہ کے دادا بلکل خاموش بیٹھے تھے ایک گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے گمسم جیسے کسی دوسری دنیا میں کھو گئے ہوں اببا جی آپ کیا سوچ رہے ہیں احمد خان نے پوچھا صدرہ گاؤں ضرور جائے گی دادا کی بات پر سب چونگ گئے دادا جی صدرہ اٹھ کر دادا کے پاس آئی آپ جانتے ہیں میں نے کبھی گاؤں میں ایک دن بھی نہیں گزارا بھلا میں وہاں جا کر رہ سکتی ہوں گاؤں کے لوگوں کو تمہاری ضرورت ہے بیٹی دادا بولے دادا جی آپ فکر نہ کریں میں نہیں جاؤں گی تو کوئی اور لڑکی وہاں چلی جائے گی نوکری کی ضرورت من لڑکیاں مجبوراں گاؤں چلی جاتی ہیں مگر اس گاؤں کو تمہاری ضرورت ہے صدرہ صرف تمہاری تمہیں وہاں مجبوراں نہیں خوشی سے جانا ہوگا مجبوراں جانے والی لڑکیاں جلد وہاں سے تبادلہ کرا لیتی ہیں کھلیں اور سنیں یہ اببا جی کیا کہہ رہے ہیں شیرین بیگم صدرہ کے والد سے مخاطب ہوئیں ایک تو اببا جی صدرہ کو گاؤں بھیجنا چاہ رہے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ صدرہ وہاں سے تبادلہ کرا کے شہر بھی نہ آئے شیرین بیگم کے لہجے میں عجیب سی پریشانی تھی آپ صدرہ کو مجبور مت کریں اببا جی احمد خان بولے اب بچے اپنے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے صدرہ خود فیصلہ کرے گی اور جو بھی فیصلہ کرے گی آپ کو ماننا پڑے گا یہ کہہ کر دادا اپنے کمرے میں چلے گئے احمد خان اور شیری بیگم ایک دوسرے کو پریشان ہو کر دیکھ رہے تھے دونوں کے چہرے پر پریشانی کے علاوہ کوئی اور تاثر بھی نہ تھا اور آنکھوں میں ایک انہونا خوف صدرہ اس تاثر کو سمجھ نہ سکی اور اپنے کمرے میں چلی گئی رات کا اندھیرہ ہولے ہولے اجالے کی طرف سفر کر رہا تھا صدرہ کے کمرے کی کھڑکی کھلی تھی کھڑکی کے ساتھ لگے سنبل کے درخت پر بیٹھا اکیلا پرندہ نہ جانے کہاں سے اڑ کر آیا تھا شاید راستہ بھول گیا تھا رات کی خاموشی اور تنہائی میں اس پرندے کی سیٹیوں جیسی آواز میں درد بھرا گیت سمویا تھا دادا جی ہاتھ میں دودھ کا گلاس پکڑے اندر آئے صدرہ کوئی کتاب پڑھ رہی تھی وہ بولے لو بیٹا دودھ پی لو اس نے گلاس پکڑ لیا شکریہ دادا جی آپ میرا کتنا خیال رکھتے ہیں تم ابھی تک پڑھ رہی ہو دادا جی اس کے پاس بیٹھ گئے جی دادا جی وہ بولی نین نہیں آ رہی تھی پڑھائی بھی نہیں ہو پا رہی مجھ سے اس پرندے کی آواز سن رہی ہوں جو ابھی تک جاگ رہا ہے ہاں بیٹا لگتا ہے اپنی ڈار سے بچھڑ گیا ہے جو پرندے اپنے ساتھیوں سے بچھڑ جاتے ہیں وہ سو نہیں سکتے اسی طرح درد بھری صدائیں دیتے ہیں اپنے دوستوں کو پکارتے ہیں دادا جی کیا یہ پرندہ اپنوں سے نہیں مل پائے گا یوں ہی پکارتا رہے گا نہیں بیٹا کسی وقت اس کی پکار ان تک پہنچ جائے گی وہ بھی اسے پانے کے لیے بیتاب ہوں گے وہ اسے لینے آ جائیں گے دادا کچھ توقف کے بعد بولے اس پرندے کی طرح کبھی انسان بھی اپنوں سے جدا ہو جاتا ہے اپنی ڈھرتی چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور پھر ڈھرتی کی خوشبو اسے صدا دیتی ہے اسے پکارتی ہے اس زمین کے ہر ذرے کا اپنے باسی پر حق ہوتا ہے اس ڈھرتی کا باسی لوڑ کر آ جائے تو اس ڈھرتی پر بن موسم کے بہار آ جاتی ہے کیا واقعی؟ صدرہ نے پلکیں جھبکتے ہوئے پوچھا ہاں دادا نے جواب دیا تم نے کبھی گاؤں کی بہاریں دیکھی ہیں سرسوں کے پیلے پھولوں کا رکس نہیں دیکھا وہاں برستی بارش کی ترنگ نہیں سنی مجھے یقین ہے کہ تم وہاں جاؤ گی تو موسم اپنے سارے رنگ اڑے تمہارا استقبال کرے گا تمہیں ایک دن کے لیے گاؤں کا مہمان ضرور بننا چاہیے ہم کس کے پاس جائیں گے دادا جی؟ وہاں کون ہے ہمارا؟ بابا نور دین کے پاس دادا نے کہا اچھا وہ بابا صدرہ کچھ سوچتے ہوئے بولی جو کبھی کبھی گاؤں سے آتے ہیں مجھے بہت پیار کرتے ہیں میرے لئے گڑ دیسی گھی مکھن ساگ اور نا جانے کیا کیا لاتے ہیں ہاں وہی بابا تم نے کہا تھا نا کہ ایک دن کے لیے بھی گاؤں نہیں گئی تو تمہیں میرے ساتھ ایک دن بابا نور دین کے گاؤں میں گزارنا ہوگا بیٹا تمہیں جاننا چاہیے کہ گاؤں کیسے ہوتے ہیں اچھا دادا جی میں آپ کی بات مان لیتی ہوں کل ہی آپ کے ساتھ چلتی ہوں لیکن وعدہ کریں کہ مجھے دوبارہ کسی گاؤں میں ملازمت کرنے کا نہیں کہیں گے کریں وعدہ صدرہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جسے دادا نے ہنس کر تھام لیا اگلی صبح جب صدرہ نے اپنے امی ابو کو بتایا کہ وہ دادا کے ساتھ ایک دن کے لیے بابا نور دین کے گاؤں جا رہی ہے تو شیری بیگم سخت پریشان ہو گئی اور چیخ اٹھیں ہرگز نہیں تم ایک دن کے لیے بھی وہاں نہیں جاؤگی اببا جی نے نہ جانے تمہیں کیا پٹی پڑھا دی ہے کہ تم اس گندے گاؤں جانے کے لیے تیار ہو گئی ہو جہاں راستے میں جانوروں کا گوبر پڑا ہوتا ہے جہاں خاک اڑتی ہے اور ہر جگہ مکھیاں بھن بھناتی ہیں نہ صاف پانی نہ اچھا کھانا توبہ توبہ وہاں کوئی زندگی ہے پھر وہ شہر سے مخاطب ہوئیں آپ سمجھائیں خان صاحب اپنی بیٹی کو احمد خان بھی بڑے آزردہ لگ رہے تھے بولے بیگم جانے دو جب یہ وہاں کی تکلیفت زندگی دیکھے گی تو ایک دن بھی نہ رہ پائے گی مجھے یقین ہے کہ جیسے صبح کا بھولا شام کو گھر آ جاتا ہے اسی طرح صدرہ بھی شام کو واپس آ جائے گی گاؤں جانے والی گاڑی کچھی دھول اڑاتی سڑک پر روہ دوہ تھی سڑک کے دونوں جانے بھرے بھرے کھیت تھے درمیان میں ایک نہر بھی بہ رہی تھی جس کے کناروں پر شیشم کے درخت سر اٹھائے آسمان کو تک رہے تھے نہر میں بچے نہا رہے تھے ایک جگہ ٹیویل لگا تھا جہاں سے عورتیں گھڑے بھر رہی تھی ایک جگہ کسان زمین پر حل چلا رہے تھے دور دور تک سبز گھاس لہرا رہی تھی یہاں مویشی گھاس چر رہے تھے جب گاڑی وہاں سے گزری تو مویشی چرنا چھوڑ کر انہیں دیکھنے لگے یہ سب کچھ صدرہ کو دلچپس تو لگ رہا تھا لیکن ایسی زندگی میں اس کے لیے ذرا بھر بھی کشش نہ وہ سوچ رہی تھی مجھے آگے نہیں جانا گاڑی واپس موڑے صدرہ روحانسی ہو گئی آپ نے تو کہا تھا بابا نوردین کے پاس یہی نوردین کا گاؤں ہے بیٹی لیکن مجھے نہیں جانا اس کی آنکھیں بھر آئیں اب میں سمجھی آپ زبردستی یہاں کے ہسپتال میں مجھے ملازمت کروائیں گے دیکھو میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا میں اپنے وعدے پر قائم ہوں اب تمہیں بھی اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا اور ایک دن یہاں رہنا ہوگا صدرہ خاموش ہو گئی تھوڑی دور جا کر دادا نے اچانک قبرستان کے قریب گاڑی روک دی اترو بیٹی دادا بولے یہ ہم کہاں آگئے ہیں دادا یہ اس گاؤں کا قبرستان ہے بیٹی عجیب بات ہے دادا جی آپ مجھے بابا نوردین کے پاس لے جانے کی بجائے یہاں قبرستان لے آئے ہیں ہاں بیٹی پہلے یہاں آنا ضروری تھا اترو ہمیں فاتحہ پڑنی ہیں صدرہ گاڑی سے اتر کر دادا جی کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی دادا جی ایک کچھی قبر کے پاس کھڑے ہو گئے اور فاتحہ پڑھنے لگے صدرہ نے بھی فاتحہ پڑھی وہ قبر کس کی ہے دادا جی یہ ایک عورت کی قبر ہے جو اسی گاؤں میں رہتی تھی بچی کی پیدائش پر اس کی حالت بگڑ گئی بچی تو بچ گئی لیکن گاؤں میں کوئی لیڈی ڈاکٹر نہ تھی جو اس کا صحیح طرح علاج کرتی جب گھر کے مرد اسے چار پائی پر ڈال کر شہر کے ہسپتال لے جا رہے تھے تو وہ راستے میں دم توڑ گئی اوہ بہت دکھ ہوا صدرہ کا دل بھر آیا اور وہ بچی اسے شہر میں رہنے والے رشتہ دار کے ایک بے اولاد چچا نے گودھ لے لیا اسے بہت پیار سے پالا پوسہ پڑھایا اور ایک مقام تک پہنچایا اچھا تو کیا اس بچی کو آپ جانتے ہیں صدرہ نے اشتیاق سے پوچھا ہاں اس کا نام لیڈی ڈاکٹر صدرہ بانو بیٹا یہ تمہاری ماں کی قبر ہے صدرہ کو لگا جیسے ایک دھماکہ سا ہوا ہے اور اس کے چاروں جانب اندھیرہ چھا رہا ہے اس کے قدموں کے نیچے زمین زلزلے سے لرز رہی ہے اور اس کی ٹانگیں کانپنے لگی وہ نیچے گر گئی اور اپنی باہیں ماں کی قبر پر پھیلا دیں وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی روتی رہی روتی رہی اور پھر دادا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا سبر کرو صدرہ بیٹی آج تم اپنی زندگی کی بڑی حقیقت جان گئی ہو اسے اللہ کی رضا جان کر قبول کر لو یہی حقیقت تمہیں زندگی کی بلندیوں کی طرف لے جائے گی چلو تمہارے اببہ کے پاس چلتے ہیں دادا جی صدرہ کو حکیم نور دین کے گھر لے آئے وہ سہن میں درخت کے نیچے جڑی بوٹیاں صاف کر رہے تھے انہوں نے حیرت اور خوشی سے صدرہ کو دیکھا اور جلدی سے اٹھ کر ان کے پاس آئے نور دین دیکھو میں تمہاری بیٹی کو تمہارے پاس لے آیا ہوں دادا بولے تمہاری بیٹی ڈاکٹر بن گئی ہے میں نے اس کے محکمے کے افسروں سے مل کر اس کی تقرری اسی کے گاؤں کے ہسپتال میں کرا دی ہے صدرہ اپنے باپ کے گلے لگ کر رونے لگی نور دین کی آنکھوں سے بھی خوشی بھرے آنسو بہنے لگے اسے برسوں کی ریاضت اور صبر کا عجر مل گیا تھا برسوں کی جدائی رنگ لائی تھی دکھوں کا موسم بیت گیا تھا اور خوشیوں کی کونپلیں پھوٹ رہی تھی پڑوس والوں کو بھی پتا چل گیا تھا کہ شہر سے نور دین کے گھر مہمان آئے ہیں انہوں نے ان کے لیے ناشتہ بھیجوا دیا نور دین نے دونوں کو میٹھی لسی پھلائی مکھن ساگ اور مکھئی کی روٹی ان کے آگے رکھی جو صدرہ کو بہت لذیذ لگ رہی تھی نور دین بولا صدرہ بیٹی گاؤں کا محول بہت ساف سترا ہے نہ گلیوں میں گندگی نہ فضاؤں میں گاڑیوں کا دھوان نہ آلودہ پانی نہ باسی پھل اور سبزیاں یہاں کے نلکے میں ساف اور ترو تازہ تھنڈا پانی آتا ہے کھانے کی ہر چیز ترو تازہ ہے قدرتی محول کی ایک ایک خوبصورتی ہے کچھ دیر بعد ایک گوڑی عورت آئی اور بولی میری بہو کی طبیعت بہت خراب ہے آپ تو جانتے ہیں ہمارے گاؤں کے ہسپتال میں کوئی لیڈی ڈاکٹر آتی ہی نہیں اور بھولے سے آ جائے تو ٹکتی نہیں وہ شہر چلی جاتی ہے ہم کل صبح اپنی بہو کو شہر کے ہسپتال لے جائیں گے دعا کریں اللہ اسے صحت دے نور دین نے فوراں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیئے جب وہ چلی گئی تو صدرہ بولی دادا جی مجھے ابھی واپس جانا ہے بیٹی اتنی جلدی کیا ہے تمہیں تو یہاں ایک دن رہنا ہے دادا جی مجھے واپس آنے کے لیے جانا ہے میں اپنا سامان اور میڈیکل بوکس لینے جا رہی ہوں اور پھر آج ہی واپس آ جاؤں گی اس عورت کی بہو میری پہلی مریضہ ہوگی نور دین نے صدرہ کو گلے لگا لیا مجھے یقین تھا کہ میری بیٹی اس مقام تک ضرور پہنچے گی جسے دیکھ کر میرا سر فخر سے بلند ہو جائے گا تم جانتے ہو سفر تو کوئی لمبا نہیں نور دین ہم رات تک واپس آ جائیں گے دادا کی آواز بھی خوشی سے بھر آئی سدرہ اور دادا دوپہر کو گھر واپس آ گئے تو سدرہ کی امی ابو ہنسنے لگے ابو بولے میں نہ کہتا تھا کہ صبح کا بھولا شام کو گھر واپس آ جاتا ہے اور میری بیٹی تو شام سے پہلے واپس آ گئی ہے امی کہنے لگی میری بیٹی اب کبھی گاؤں نہیں جائے گی کیوں سدرہ سدرہ آگے بھڑی اس کی آنکھوں میں عظم حوصلہ اور یقین کے جگنو جگ مگا رہے تھے وہ بولی میں واپس جانے کے لئے آئی ہوں میں اب گاؤں کی کسی ماں کو شہر کے راستے میں دم دوڑنے نہیں دوں گی اللہ کی مدد کے ساتھ مجھے وہاں کی ماںوں کو زندگی دینا ہے شیرین بیگم نے چونک کر سدرہ کو دیکھا اسے لگا سدرہ پہلے جیسی نہیں ہے وہ ایک نئے روپ میں اس کے سامنے کھڑی ہے اس کی آنکھوں میں اس کی ماں مسکرا رہی ہے اس کی آنکھیں اس کے ہونٹ اس کی پیشانی اس کی رنگت سب کچھ اس کی ماں پر تھے لگتا تھا وہ آج زندہ ہو کر اس کے سامنے آگئی ہے اور اس سے اپنی بیٹی واپس مانگ رہی ہے ٹھیک ہے بیٹی میں خوشی سے تمہیں اجازت دیتی ہوں شیری بیگم کی آواز بھر آئی ہمیں تم پر ناس ہے بیٹی احمد خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا شکریہ امی شکریہ ابو شدرہ ان کے آگے جھگ گئی اور دونوں نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا